شوارہ کی آمد کا سلسلہ جاہی ہے اسی سلسلے کو پر طرح رکھتے ہوئے میں بلا کسی تمہید کے اتاظ محترم جناب حضرت اکتس قاری حسیب الرحمن صاحب اس شعر کے ساتھ تعاوت دیتا ہوں سو چاند بھی چمکیں گے تو کیا بات بنے گی آپ آؤ تو اس بزن کی اوقات بنے گی حضرت والا تشریف نائیں اور عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سانگرین کو محسوس فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ ان حضرات کی عقیدت ہیں مولانا راشد صاحب اور کچھ میرے احباب ہیں عزیز ہیں بہرحال میں تو تلاوت سمین آغاز کیا تھا اور ابھی ہمارے محترم تاریخ جمین صاحب تشریف فرمائے ان کا کلام ہونا ہے سلطہ بہرحال جب یہ حکم دینا ہے میں دو شہر اپنا تیس سال پرانے دو شہر سمات پرمانے نہ دیا کہ ذکر سرور میں ہمیں کھویا ہوا رہنے دو ذکر سرور میں ہمیں کھویا ہوا رہنے دو ذکر سرور میں ہمیں کھویا ہوا رہنے دو ہم سے دنیا جو خفا ہے تو خفا ہے اور جبکہ نازی میں اجلاس شروع میں مجمع کو جمار رہے ہیں تو انہوں نے تائف کا ذکر کیا تھا مولانا مفتی زبیر صاحب نے میں تائف کے تعلق سے ایک شعر پڑتا ہوں کہ جبکہ تائف کے کچلنے کی اجازت چاہی جبکہ تائیف کے کچلنے کی جازت چاہی جبکہ تائیف کے کچلنے کی جازت چاہی مسکران کے میرے آنکھان کہا مسکران کے میرے آنکھان کہا تو دکر سرور میں ہمیں کھویا ہوا رہے ماشاءاللہ سلحان اللہ سامعی